اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے لائے ہوں ککنگ سے متعلق کچھ فریزل ورپ جو آپ کی روز مرہ انگلیش بول چال کو اور بھی خوبصورت بنائیں گے سو لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ ہمارا پہلا فریزل ورپ ہے ہیٹ اپ ہیٹ اپ ہم استعمال کرتے ہیں جب ہم کسی چیز کو بڑی تیزی سے گرم کریں یعنی اس چیز کا ٹمپریچر بڑی جلدی سے رائز ہو جیسے ہم مائکرو ویف آون میں اگر کوئی چیز گرم کریں تو وہ بڑی تیزی سے گرم ہوتی ہے تو وہاں ہم ہیٹ اپ کا فریزل ورپ استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر کیا آپ میرے لئے کھانا گرم کر سکتے ہیں جبکہ وارم اپ یوز ہوتا ہے جب ہم فوڈ یا کھانے کو نسبتاً سلو گرم کریں یعنی جب ہم سٹوف مطلب چولے کے اوپر ہلکی آنچ پر کھانا گرم کریں تو وارم اپ کا استعمال کر سکتے ہیں کھانا تھنڈا ہو گیا ہے اسے گرم کر لو جب سٹوف جل رہا ہو اور آپ کس کے لئے فلیم کو بڑھانا چاہیں یا اس کی ہیٹ کو انکریز کرنا چاہیں تو آپ ترن اپ کا فریزل ورپ یوز کر سکتے ہیں آپ کو کھانا پکانے کے لئے زیادہ ہیٹ چاہیے اپنا چولہ تیز کر لیں ترن اپ ترن ڈاؤن کا اوپوزٹ ہے یعنی چولے کی ہیٹ کو کم کرنے کے لئے ہم ترن ڈاؤن یوز کرتے ہیں اپنا چولہ ہلکا کر لو پہلے ہی بہت گرم ہو گیا ہے اگر آپ کو کوئی اپرچنیٹی ملے اور آپ اسے اویل نہ کریں تو اسے کہتے ہیں آپ نے اپرچنیٹی کو پاس اپ کر دیا ہے فور یا ککنگ کے کانٹیکسٹ میں ہم اسے ایسے استعمال کر سکتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کے کھانے کا موقع ملا ہم نے اسے کھایا نہیں بلکہ ہم نے اسے پاس اپ کر دیا ایٹس بیوٹیفول رینی دے یو کانٹ پاس اپ دیز یمی فریزرز آج بارش کا بہت خوبصورت دن ہے آپ ان مزیدار پکوڑوں کو نہیں چھوڑ سکتے ایٹ اپ کا فریزر بہت تب استعمال کرتے ہیں جب ہم اس چیز کو سارا کا سارا کھائیں جیسے مثال کے طور پر میں یہ سارے کے سارے عام کھا رہا ہوں کیونکہ مینگوز مجھے پسند ہیں اچھا ایٹ اپ کو ہم کمانڈ یا حکمیہ طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے پیرنٹس اپنے بچوں کو کہتے ہیں پہلے اپنا کھانا کھاؤ ورنم میں تمہیں کھیلنے کے لیے اجازت نہیں دوں گی چوپپ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹنا چوپپ دی انین پیاز کو کاٹ لو آپ نے دی فروسٹ تو سنا ہوگا مائکرو ویو آون میں اکثر دی فروسٹ کی فنکشنیلٹی ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز تھنڈی ہو کر فریز ہو چکی ہے یا جم چکی ہے اب اس کو اس طرح سے گرم کرنا ہے کہ وہ اس حالت میں آ جائے کہ اسے کک کیا جا سکے اسے ڈی فروسٹ کرنا کہتے ہیں ڈی فروسٹ کے لیے ہم انگلیش میں تھا اوٹ کا فریزل ورم استعمال کر سکتے ہیں ہانڈی میں ڈالنے سے پہلے گوشت کو پگھلا لیں بوائل آور کا مطلب ہوتا ہے ابل جانا دودھ یا کسی اور لیکوٹ کو جب ہم ہیٹ اپ کریں اور وہ ابل کر برطن سے باہر گر جائے تو اسے ہم بوائل آور کہیں گے یہاں رہو اور دودھ کو ابل لیں مت دینا جب گھر سے باہر کسی ہوتیل یا ریسٹورانٹ میں کھانا کھائیں تو ہم ایٹ اوٹ کا فریزل ورم استعمال کرتے ہیں رات کے کھانے پر میرا انتظار مت کرنا آج میں باہر کھا رہا ہوں ایٹ اوٹ کا اپوزیٹ ہی سمجھ لیجئے ایٹ اوٹ کا مطلب اگر گھر سے باہر کھانا ہے تو ایٹ اوٹ کا مطلب گھر پر کھانا ہے آج میں باہر گھومنے کے لیے نہیں جا رہا آپ نے کہیں جانا ہو اور آپ کو جلدی ہو اور بھوک بھی لگی ہو لیکن کک کرنے اور کھانے کے لیے وقت نہ ہو تو آپ کو جلدی جلدی کھانا بنانا پڑتا ہے اس جلدی جلدی کھانا بنانے کو ہم whip up کہتے ہیں میں جلدی میں ہوں مجھے کھانے کے لیے جلدی سے کچھ سینڈوچز بنانے ہیں کسی فور کی کھانے کی مقدار یا قوانٹیٹی کو صحت یا کسی اور وجہ کام کرنا جیسے شوگر والے مریض چینی کی مقدار کو کم کر دیتے ہیں بلڈ پریشر والے مریض نمک کی مقدار کو کم کر دیتے ہیں تو اسے cut down on کہتے ہیں مجھے میٹھی چیزوں کو کم کرنا چاہیے کیونکہ میں موٹا ہو رہا ہوں جب آپ کو بھوک نہ لگی ہو یا کھانے کا دل نہ کر رہا ہو اور آپ نے جس چکھنے کے لیے تھوڑا سا کھا لیں تو پیک ایڈ کا فریزر ورپ یوز کیا جا سکتا ہے جب کوئی کھانے کی چیز گھاری ہو اور اسے پانی ڈال کر پتلا کر دیا جائے تو اس کے لیے وارٹر ڈاؤن کا فریزر ورپ استعمال کیا جاتا ہے شربت ابھی گھارہ ہے اس میں پانی ڈال کر مزید پتلا کر لیں وارٹر ڈی براث ڈاؤن بیگوز ایٹس ٹو تھک شوڑ میں میں پانی ڈالیں کیونکہ یہ بہت گھارہ ہے ہنکس فور وچنگ مائی ویڈیو آن ڈیلی لرننگ انگلیش